مکرونی مرکو آل کریں پہلے میں ایک منٹوں کو مکرونی آگے میں آگا ہوں سبھا کلوں کے قریب مکرونی مکرونی سے کیا ہوں اس کو جو ٹرائی کریں اس کا پروسیجر سٹارٹ کریں مکرونی پر اٹھا سوا کلوں کے قریب مکرونی کے لیے اس کو بوائل کر لیا تقریبا آٹھ منٹ میں ہو جاتی اچھے سوٹی آپ کو مکرونی کے لیے نمک اور آئل ملوئی اوائل 2 ٹی سپون ایسے سے چپکتا ہے آلو مٹر بوائل بوائل نمک بوائل ایسے ایسے بوائل اور دو شملہ مرچ لے کے ان کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے یہ فرائنگ پین میں دو ٹیبل سپون اوائل لے لیے اس کے اندر جائے ہم گاجر اور شملہ مرچ ان کو جہاں فرائی کریں گے تو سب سے پہلے گاجر جہاں وہ فرائنگ پین میں ڈالنے اس کو اتنا زیادہ نہیں فرائی کر لیے اس کو صرف گاجر کو ہمیں سوفٹ ٹرنے کے لیے پہلے میں ڈالنے کے لیے جو دیکھیں گاجر اچھے سے پہلے ہوگی ہے اس میں ہم شملہ مرچ دالیں گے اور شملہ مرچ کو زیادہ نہیں کر دینا کہ یہ صفٹ نہیں کرنی اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے کہ کرنچی کرنچی رہے اس کو بلکل صفٹ مت کر لیں اور اب ہم اس میں جو ہے جو حضر کی آلو اور مطر جو ڈال لیں اب جو ساری ویجیٹیبلز کو اچھے سے مکس کر لیے اب اس میں اب اس میں جو ہے ڈیڑ چمچ جو ہے ٹی سپون نمک ڈال لیں ون ٹی سپون لیک پیپر ڈال لیں ہج پچھے سے مکس کر لیے یہ دیکھیں گے بلکل ریڈی ہو کے اس میں جو ہے ہاف کپ اوائل لے لیے اوائل تھوڑا سا گرم ہونے کے پات گارلک اور جینجر یعنی ادرک لسن پیساوہ وہ لے لیے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیے نظرکہ کلر چینج ہو رہے گولڈن ہو رہے ہیں کو پچھے سے دوسری اوائل کھٹے چکن کو دوسری چکن کو پچھے سایڑا آب کھٹے کے پاتے اس کا پاتے چکن کو پچھے گا ہاپکڑ بنائیں چکن کو چھایے موسیقا موسیقا دیکھ یہیو کونٹیٹی ہیں ایک ٹیبل سپونڈ ملک ج stripped ایک ٹیبل سپونڈ پیچھ جو روک پہنچ دانی ہے ایک ٹیبل سپونڈ پیٹی سویا سوس ایک ٹیبل سپونڈ سکوڈ وٹے سویا سویا سوبی ویٹھ سویا سویا سواس ایک ٹیبل سپونڈ پیٹھ بھی میں ایک ٹیبل سپونڈ پیٹھ آگ ہے بہت ہی نمک نمک دال لیں پہلے ہم بہت سے چیزوں میں مکرونی میں اور مطروں میں اور آلو میں ہمیں بوائل کرتے ہوئے نمک ڈالا تھا سوسز میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے کام ڈالیں ایک جہا ہے ٹی سپون جہا ہے کالی مچ ڈال دیے اس کو اچھے سے مکس کر کے اب ہم اس کو جہا ہے پانچ کنٹ کے لیے کور کر کے لیے لہو فلیم پہ ہلکی آنچ پہ جہا ہے اب اس کے اندر ساری ویجیٹیبلز جہا ہے مکس ہو گئی ہے اس کے اندر ساری چیزوں کا روما ڈین ٹیسٹ آ چکے اب اس کے اندر مکرونی کو ہم اٹ کریں گے اچھے سے مکرونی کو مکس کر کے جیسے چاول دھم پہ رکھتے ہیں اسی طرح جہا ہے دوہ کرم کر کے اس پہ جہا ہے اس کو رکھ لیے مکرونی کو پندرہ منٹ کے لیے دم پہ اس کو اس لیے زیادہ ٹائم کے لیے رکھنے کے پندرہ منٹ دینے کیونکہ جو آپ کی مکرونی ہے وہ آپ نے ایک کنی رکھ کے اتارنی ہے اس کو پورا اچھے سے گلاہ نہیں لینا بوائل نہیں بلکل کر لینا کہ بہت ہی سوفٹ ہو جائے ایک کنی پہ اتارنی ہے آپ نے اس کو چائے میں اس کا دم کھولنے لگیں دیکھیں پیاری خشبو آ رہی ہے اس کے اوپر گارنشن کے لیے بوائل ایک کر کے اس کو کٹ کر کے اوپر ڈال لیں بہت ہی مزے کی مکرونی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ کیسی لگی اب چاہے اس کو میں ایک کلیٹ میں نکالنے لگی ہوں ڈیلیشیس سی مکرونی ویجیٹیبل جکن مکرونی جو ہے وہ ریڈی ہے پر آپ لوگوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری آئینے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے خوش رہیں آباد رہیں دعا میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں خدا حافظ